بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کے ساتھ شجات اور آج جو ہم نے ٹاپک سرے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایرر ڈیٹیکشن آج کل جو ہر ٹیسٹ میں تقریباً ایرر ڈیٹیکشن تین سے چار کسٹنز ایرر ڈیٹیکشن کی آتے ہیں اور کسی کسی ٹیسٹ میں پانچ کسٹنز بھی آ جاتے ہیں تو ایرر ڈیٹیکشن میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ور لکھا ہوا ہے اس کے نکے اے بی سی ڈی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے تو وہاں پہ یہ بریشان ہو جاتے ہیں قریباً گورمی جو پیپرشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹاپک فائدے مند ہوگا آج اسی لیے ہی میں نے ٹاپک یہ چوز کیا ہے اور اس ٹاپک کو ایرر ڈیٹیکشن کرنے کا آپ کو ایرر اگر معلوم کرنی ہے ڈیٹیکٹ کرنی ہے سینٹس میں سے تو اس کے طریقے کار کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو آج اس لیکچر میں یہ بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینلل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہم بنائیں تو وہ آپ کے پاس ایزی لی پہنچ جائیں آج جو ایرر ڈیٹیکشن ہے تقریباً آپ دیکھیں گے کہ ایرر ڈیٹیکشن کے کوششن کسی بھی ٹیسٹ میں اگر آتے ہیں تو اس میں سے اگر پانچ ہوتے ہیں تو ان میں سے دو یا تین تو کوششن ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ یا ورب کی اگریمنٹ بتای جاتی ہے سبجیکٹ ورب کی اگریمنٹ کیسے بتای جاتی ہے فار اگزمپل میں ایک کچھ سینٹریسز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہی ٹوگیدھر ویڈ ہیز فرینس ہیو گون دیر اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ای ہی ٹوگیدھر ویڈ بی اینڈ ہیز فرینس سی اینڈ ڈ ہیو گون اور یہ یا تو ای نہیں لکھا ہوگا ای یہاں پہ ہوگا نو ایرر نو ایرر ای ٹھیک اس طرح ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو سوچ رہا ہے کہ ایرر کہاں پہ ہیں بچے تقریبا پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پہ ورز کے نیچے یہ انڈر لائن کیوں کیے گئے ہیں اور اے بی سی ڈی کیوں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ کنچوز تو وہاں پہ آپ کے اوپر جو ٹاپک لکھا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جملے کی کون سے پارٹ میں ایرر ہے مطلب آپ کو کون سے جملے کا پارٹ ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جملہ یہاں پہ جو ہے نہ جملہ غلط ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کو تلاش ایرر ڈیٹیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں سے دیکھیں گے ہی ٹو گیدر ویڈ صحیح ہے ہی کے ساتھ ٹو گیدر ویڈ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں ہیز فرینڈز یس وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں ہیو گون لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہیو گون نہیں ہوگا بلکہ ہیز گون ہوگا کیوں اسی لیے کیونکہ اس جملے کا مطلب آپ سمجھیں پہلے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا ہے یا وہاں گئے ہیں دیفنیٹی وہاں گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایک کی بات کر رہے ہیں جب ایک کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہیو کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہیز کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک سبجک جو ہے اس کی ایگریمنٹ اس ورم سے ہونی چاہیے سبجک ورم ایگریمنٹ کا مطلب ہے یہی ہوتا ہے کہ جیسا سبجک ہو تو ویسا ہی ورم ہونا چاہیے اگر سبجک ہمارے پاس سنگیولر ہے تو ورم بھی سنگیولر ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس سبجک پلیورل ہے تو ورم بھی پلیورل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کچھ ورم اس طرح خاص طور پر سبجک اور ورم ہیں پہلے پہلے آپ دیکھیں کہ سبجک اور ورم کی ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے دیکھیں سبجک اور پہلے پہلے کہ آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ ورگ کی ایگریمنٹ ہے یا نہیں پہلے 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 ڈیٹیکٹ ایرر آپ یہاں پہ بالم کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیس 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 مطلب جو سبجیکٹ دیا جائے جمعہ اس طرح ہو کہ The girls took her turn The girls took her turn لڑکیوں نے اپنی باری لی ابھی دیکھیں ابھی سمجھے بات کو her turn کیوں آیا یہاں پہ دیکھیں their turn ان کی باری کس کی بات ہو رہی ہے girls کی girls زیادہ ہے definitely جب زیادہ ہوں گی تو ایک تو نہیں آئے گا ہاں یہاں پہ اگر the girl ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں the girl took her turn ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے the girls اس کا مطلب ہے جمع ہو گئے جب جمع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کیا ہونا چاہیے definitely there کا استعمال ہونا چاہیے یہاں پہ her کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ error کس میں ہے اس میں یہ کس میں error ہوئی case میں کہ جیسی subject ہونا چاہیے اس کی case بھی ویسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ابھی جس طرح میں ایک اور بھی center لکھتا ہوں ایک دوست کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک دوست کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی یہاں دیکھیں میرے ایک دوست نے اپنی پین اٹھائی اپنی پین اٹھائی تو کس کی ایک دوست نے میں کس کی بات کر رہا ہوں اپنے ایک دوست کی یہاں پہ سارے پین اٹھائی کی بات نہیں ہو رہی تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے his ہونا چاہیے جس طرح میں یہ لکھوں one of the girls لڑکیوں میں سے ایک نے played with her dolls ابھی with her dolls نہیں ہوگا with her dolls ہوگا یا with their ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سوچنے کی بات ہے یہاں پہ definitely کیا ہوگا کیا بات کر رہا ہوں one of the girls لڑکیوں میں سے ایک تو definitely یہاں پہ کیا آئے گا ہر صحیح ہے اگر یہاں پہ دیر لکھا ہوتا تو وہ کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چاہیے آئے گا تو پہلے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ subject verb agreement ہے یا نہیں دوسری جگہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی جو subject ہے کیا case بھی وہی ہے اگر male کو show کر رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے definitely his آنا چاہیے اگر ایک female کو show کر رہا ہے تو وہاں پہ کیا آنا چاہیے ہرانا چاہیے اگر جوان کو show کر رہا ہے means pilluder کو show کر رہا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ girls ہوں یا boys ہوں یا دونوں mix ہوں تو وہاں پہ کیا استعمال ہوگا there کا استعمال ہو رہا ہے اگر non living چیز کو show کر رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا definitely its car use ہوگا تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں ایک سبجیک ورم اگریمنٹ اور دوسرا کیا کیس میں ایرر تو نہیں ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے تیسری چیز آپ دیکھیں کہ اس میں آرٹیکل میں تو ایرر نہیں ہے آرٹیکل آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ این لگانا ہے وہاں پہ اے تو نہیں لگا ہوا یا کہاں پہ در استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ این لگا ہے تو اس طرح کی جو ایرر سے ہیں وہ اس میں آ سکتی ہیں تو پہلے پہلے آپ جب سینٹس کو دیکھیں پہلے پہلے ایک بات سینٹس کو دیکھیں اگر آپ کو ایرر مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ چاہ کریں آپ کے پاس ایک منٹ ہوتا ہے ایرر معلوم کرنے کے لیے تو ایک منٹ کے اندر آپ کو تین سیکنڈ یا چار سیکنڈ سے اندر یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ سبجیک ورم اگریمنٹ ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کو چھوڑ دیا مطلب آپ دیکھیں سبجیک یہاں پہ ہی آیا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اگر ہیز لکھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ دو ور آپ کے کنفرم رہو گئے باقی آپ اور حصوں میں معلوم کریں کہ گلتی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے یہ دو ور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا یہ جو ور استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ ہیز صحیح ہے یہاں پہ دیکھیں ہی کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی صحیح ہے تمہیں یہ ہمارے چار ور پلئر ہو گئے ہیں سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح ہی ہم ایرر معلوم کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ آرٹیکل کے بعد آپ دیکھیں پریپوزیشن میں ایرر پریپوزیشن میں ایرر کیا پریپوزیشن میں تو کوئی ایرر نہیں ہے جیسے میں یہ کہوں کہ ہی واز ایکیوز فرام مرڈر ابھی دیکھیں ہی واز ایکیوز فرام مرڈر اب یہاں پہ فرام نہیں آتا بلکہ آف کا استعمال ہوتا ہے ایکیوز کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے آف اسی طرح اگر میں جملہ لکھوں شی واز بلیمڈ آف ٹیلنگ آلائے شی واز بلیمڈ آف ٹیلنگ آلائے تو بلیم آف نہیں ہوتا بلکہ بلیم فور ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں سے یہ چار پانچ اہم چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر آپ کو جو سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ ایرر ڈیٹیکشن میں جو کوششن آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ اور ورگ کی اگریمنٹ ہے یا نہیں ہے اکثر میں بھی بہت ساری ٹیسٹ میں بیٹھا تو اس میں بھی یہی میں نے دیکھا کہ اگر پانچ کوششن ان میں سے تین چار کوششن ایسے ہی آ رہے ہیں جس میں سبجیکٹ اور ورگ کی اگریمنٹ کے کوششن ہوتے ہیں میں سبجیک ورگ اگریمنٹ کے ایک دو مثال اور بھی دیتا ہوں فور ایکزمپل ہم نے یہ لکھا کہ ایف آئی واز اٹیچر آئی ووڈ ٹیچ یو آئی ووڈ ٹیچ یو اب یہاں پہ دیکھیں ایف آئی واز نہیں ہوتا ہے بلکہ ایف آئی ور ہوتا ہے کیونکہ انہیں امیجنوی سینٹیسز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کنڈیشنل سینٹیسز ہوتے ہیں اس میں یہ کیس ہوتی ہے اب یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ بھی دیفنیٹی سبجیک ورگ کی اگریمنٹ شو کر رہا ہے آئے کے ساتھ ایف کے ساتھ یہ چھے ساتھ ورگ ہوتے ہیں ایف آئی ووڈ ٹیچ اس طرح کے ورگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آئے سب کے ساتھ جو سبجیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ووڈ کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ ور کا استعمال ہوتا ہے